سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ سرمائیہ الحمدللہ آپ کا نام جان سکتا ہوں محمد افثان محمد افثان اشفان افثان 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 کہاں کہاں بھائی جو ہم میرک میرک کہاں میرک میرک جیلا ہے اور وہاں بھی سنا ہوں جی جی تو آپ یہاں کتنے دن کے لئے آئے ہیں ہم اللہ کے راستے میں چار مہینے کے لئے آئے ہیں چار مہینے کے لئے ہیں جی یعنی پورے چار مہینے کے لئے نکل گئے ہیں جی جی چھال اللہ کے راستے میں جی جی اچھا یہ تبلیغی جماعت جو بنایا ہے جی ان کا بانی کا نام آپ کو معلوم ہے کن کا ان بانی جماعت کے تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں امیر 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 سب سے پہلے جو شروع کیے ہیں مولانا ایلیاز صاحب رحمت اللہ علی ہاں ایلیاز کاندلی صاحب ہے نا جی جی مولانا ایلیاز صاحب کی بارے میں آپ کو کچھ جانتے ہیں جی جی جانتے ہیں چاہند ہوں سول Isaiah محمد儿 رحمت اللہ اللہ کاندلے کے ہیں ہمارے ہاؤں کے یعنی جی اور انہوں نے دہیلی میں رہنے کے کام کیا ہے جی اللہ اللہ کے راس میں میوات ہیں ہمارے لاکے میں جس میں ہریانے میوات ہے میوات میوات وہاں کے لوگ کام کرنا آتے تھے ان کو مزدوری دیکھے کام کراتے تھے قبلی تسکیب کراتے تھے ان سے اللہ کا ذکر کراتے تھے اور مولانا اجاز صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم تو جار بھی جمعین تھی ان پہ انہوں نے ساری ساری اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی مہتے لئے اللہ کلمہ کی بلند کرنے کے لئے ساری خرش کر دی اور ایسا مولانا اجاز صاحب رحمت اللہ علیہ کو کام کے بارے میں اتنے فکر بنتے انہیں کبھی چین نہیں آتا تھا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں ہر وقت گھنگیر بہتے تھے کیسے ہر ایک امتی جہنم سے بچ جنت میں جانے والا بن جائے کسی فکر کو لے کر یہ کام کرنے کھڑے ہوئے ہیں مولانا ایلیہ صلی اللہ علیہ کا ناتو جو ہے حضرت سب بکر سے دیج رضی اللہ تعالیٰ مجھے جا کے ملتا ہے ان کا خاندان کسی وہ خاندان کام نہیں دیتا ہے ان کا عمل ان کا ایمان و عامل سب کو کام دے گا آخرت میں سمجھے کوئی خاندان کہ یہ خاندان کہیں وہ خاندان کہیں اس سے مطلب نہیں ہے اس کا عمل اگر نیک رہے گا تو بہتر رہے گا ورنہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹا کانعان جو تھا جس کے بارے میں قرآن بتایا ہے وہ تو جہنم میں چلا گیا ہے نا جی 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 تو خاندان کام نہیں دیتا ہے بلکہ عامل اور ایمان اس کو کام دیتا ہے وہی حضرت وہی کام دیتا ہے ایمان اور عمل کے آل اللہ کے رسے آرہی ہے جی 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 اللہ کہنا تو ایمان سے اور عمل سے پوچھتا ہے اچھا یہ مقصد تو مولانا علیہ صاحب جو مقصد بتائے ہیں میرا مقصد کیا ہے یہ کتاب مولانا علیہ صاحب ان کی دینی دعوت صفحہ نمبر 165 میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ عزیز مولوی زہیر الحسن صاحب ایم اے علیک سے فرمایا جو ایک وسیع نظر عالم ہے زہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ تحریک سلاح ہے میں قسم سے کہتا ہوں ہرگز تحریک سلاح نہیں بڑی حسرت سے فرمایا میرا زہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے یہ نئی قوم پیدا کرنی جو مقصد ہے اس کا کیا مقصد بتائیں ملفوزات حضرت مولانا علیہ صفحہ نمبر ایک آن باون میں لکھتے ہیں ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے یعنی تبلیغی جماعت کا مقصد کیا ہے ارشف علی تھانوی صاحب کے جو طریقہ تعلیم ہے ان کو عام کرنا مقصد ہے ان کا اور ایلیاز کام دلیوی صاحب جو ہے نا یہ ایک دیوبند سے تعلق رکھتے تھے یہ دیوبندی سے ہاں دیوبند سے فارغ ہے انہی سے تعلق رکھتے تھے جو دیوبندی تبلیغی جماعت کے بانی مولوی مولوی محمد زکریہ نے اپنے خط میں لکھا اگر اور حق تعلیم کسی کام کو لینا نہیں چاہتے ہیں تو چاہے انبیاء بھی کتنی کوشش کر لیں تب بھی وہ ذرہ نہیں ہیرا سکتا اور اگر کرنا چاہیں تو تم جیسے ضعیب سے بھی وہ کام لے لیں جو انبیاء سے بھی نہ ہو سکے مقاطب شاہ محمد علیاء صاحب صفحہ نمبر 107 107 بتائیے انبیاء سے خون کمی رہ گیا جس کو علیاء صاحب وہ کمی کو پوری کر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے طریقے کو میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ میرے طریقے کو میرے آباد وہ بیزاریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس تک سے لیے جو میرے طریقے کو صدارنے میں لگے گا یہ دعوت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے جی جی وہ نبی کے طریقہ ہوا نا وہ نبی کے طریقہ ہوا لیکن یہاں کہا رہے ہیں کیا کہا رہے ہیں کتاب میں کہ جو انبیاء نہیں کر پائے تھے اس کو مولانا علیہ کاندلوی صاحب کر رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں وہ کون سا کام ہے جو نبی نہیں کیے لیکن مولانا علیہ صاحب کاندلوی صاحب کر دیئے وہ یہ تو وہی کام ہے جو اللہ نے تمام انبیاء علیہ وسلم سے اللہ نے لیا ہے وہی کام اللہ نے ختم نبوت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت ستروازہ بند کر دیا تو کار نبوت دروازہ یہ قیامت پہ کھیلے کھلا ہے کار نبوت یعنی کہ نبوت والا کام نہیں یہاں پر وہ نہیں کر رہے ہیں انبیاء جو کام نہیں کیے وہ مولانا علیہ صاحب کر رہے ہیں مطلب کیا کام مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایسا بولے وہ کیا کام انبیاء نہیں کیے ہیں جو یہ الگ سے کر رہے ہیں یہ چیز لکھی ہوئی ہے یہاں پر ہے نا یہ مقاتبے شاہ محمد الیاس لکھا ہوا ہے ان کا خطوط لکھے ہوئے ہیں پہلی بات یہ ہے اب فضائلے صدقات وغیرہ پڑھتے ہیں فضائلے صدقات جی جی پڑھتے ہیں اس میں دیکھے گا سفہ نمبر 558 میں فضائلے صدقات میں حضرت کی ارشاد سے تحریر ہوا ہے لکھے ہیں حضرت کی ارشاد سے تحریر ہوا ہے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی زل ہوں تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور وہ جو میں ہوں وہ تُو ہے اور میں اور تُو خود شرک در شرک ہے فضائلے صدقات صفہ نمبر 558 میں بتائیے اللہ اللہ کے درمیان کسی کو لائیں گے شرک تھارائیں گے تو فوراں مشرک ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر کہا رہے ہیں جو تُو ہے وہ میں ہوں جو شرک در شرک ہے یعنی تمہانا میرا کوئی فانتر ہی نہیں ہے ہاں ہاں تو اللہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہو یہی ہے آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں تو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے برابر کسی کو سمجھنا یہ شرک کی علامت ہے اور یہ فضائلے صدقات میں ایسی تحریر ہی ہوئی ہے جو بہت بڑی گلتی ہے اور کچھ لوگ جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کلمت الحادی میں تاریخ جمیل دیواندی صاحب تاریخ جمیل جو ہیں بہت بڑے اسکالر ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں تبلیغی جماعت کا پاکستان کے جی جانتے ہیں یہ لکھتے ہیں مولانا الیاز کاندھلوی پر اللہ تعالیٰ نے جو پیغام سرمایا پچھلی کئی صدیوں میں کسی پر نہیں ہوا پچھلے ہزار سال میں بھی کہوں تو مبالگا نہیں کلمت الحادی باب نمبر چار صفحہ نمبر دو سو ستائیس میں جی جی یہ ایک بات یہ اقرار کیا ہے اور آگے انکشافی حقیقت میں یہی کاندھلوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں ابو الفضل دیبندی کہتا ہے اس طرح مولانا الیاز کا درجہ تبلیغیوں نے کہاں پہنچا دیا بندہ تو اس کے تصور سے لرستا ہے یہ گلو فیسین کے بہترین مثال ہے اس کے بات ہیٹنگ لگائی ہے مولانا الیاز الہامی نبی تھے انکشافی حقیقت صفحہ نمبر چھپیس میں جی تو تبلیغی جماعت والے کیا مولانا الیاز کو الہامی نبی مانتے ہیں نہیں نہیں یہاں لکھی کتاب میں لکھا ہے یہ دیوبندی کے کتاب بہت بڑے موسی اس کو لکھتے ہیں ابو الفضل دیوبندی نام ہے انکشافی حقیقت صفحہ نمبر چھپیس میں ایک جگہ اور دوسری انکشافی حقیقت اب میں صفحہ نمبر چھپیس میں دیکھے گا پھر دیوبندی فتوہ محمود الحسن کا حوالہ بیان کر کے فتوہ محمودی جو لکھے ہیں دیوبندی مولوی نے خود تبلیغی جماعت کے بارے میں لکھا کہ دوسرا نامعلوم مقرر مولانا الیاس کو الہامی نبی قرار دے رہا ہے جس کی تردید میں تبلیغی جماعت کی طرف سے اب تک کوئی فتوہ نہیں آیا یہ لکھا ہے الہامی نبی وہ مان رہے ہیں اور کوئی فتوہ بھی نہیں آیا کہ یہ کتاب انکشافی حقیقت میں صفحہ نمبر چھپیس میں اب الفضل نے فتوہ محمودی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 66 سے 70 تک کا ایک حوالہ اپنی کتاب انکشافی حقیقت میں بیان کیا ہے آپ بھی ملاحظہ کریں اس کو لکھتے ہیں مولانا مفتی محمود حسن کا جواب پڑھیں کتنا نرم جواب دیا ہے مفتی صاحب کو لکھنا چاہیے تھا ایسا اعتقاد رکھنا کفر ہے اور اس تبلیغی مقرر کو اپنے کفر سے توبہ کرنی چاہیے یہ مشورہ دیئے ایک دیواندی کہ محمود کو کتنا نرم کیا ہے کچھ بھی ہو چھوٹے نے سچی بات کہی ہے لیکن تبلیغی جماعت والوں کو اب ہی تک توبہ کی توفیق نہیں ہوا کہ اللہ جانے ان لوگوں کے دل میں کیا گزر رہا پتا نہیں لیکن تاریخ جمیل کے اس بیہودہ قول پر تفسیرہ کرتے ہوئے دیواندی مفتی نے اقرار کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر الہام فرماتا ہے لیکن پیغام اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیتا ہے جسے رسالت کہتے ہیں تاریخ جمیل کا کتنا گلو ہے ایک مفتی الیاس کاندھلوی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پیغام فرما ہے اس طرح کے خورفات مولانا الیاس کاندھلوی کے بارے میں پہلے بھی کہی گئی ہے کہ وہ الہامی نبی تھے فتح محمودیہ میں ہے سوال یہاں پر ایک تبلیغی صاحب نے مندزہ زیل تقریر فرمائی حضرت مولانا الیاس دراصل الہامی نبی تھے انبیاء پر وہی آتی تھی لیکن مولانا ایسے نبی تھے جس کو آنے والے واقعہ کے پیغام الہام ہوتا تھا گویا الہامی نبی تھے سوال جواب دیتے ہیں الہامی نبی نہیں ہمتا کوئی ہماری کتاب نہیں یہ تو جواب دیتے ہیں حضرت مولانا الیاس کو نبی کہنا درست نہیں نہ الہامی نہ کسی اور کسی کا نبی ایسے انوانات سے بہت غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جواب کے بعد دیواندی مفتی کہتا ہے میں کہتا ہوں بلو کسی کا نام ہے الہاد زندقہ اور کفر کون سی بلا ہے جماعت میں شامل فاسق فادیر حدود شریعہ سے تجاوج کرنے والی کی وقالت کی جائے دوسری طرف علماء امت سلحہ مشاہ مجاہد اور اہل حق قابل گردن زنی قرار دیے جائیں منصب علویت اور رسالت کے سیغہ میں اپنے لیڈروں کو اپنے نامبیعہ کے بارے میں اپنے سلحہ کے بارے میں گلو کرتے ہیں اسی طرح سے تولیغی جماعت والے علیہ کاندلوی کو گلو کر کے نبی کا درجہ دے دیے ہیں کہہ کر کہ فتو تحریر ہے تو آپ الہامی نبی مانتے ہیں مولانا علیہ کو نہیں الہامی نبی نہیں مانتے حضرت مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں کوئی علیم اس کام کو نہیں کرتا تھا اب ان کے بعد مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ آئے ان کے بیٹے ان کے بعد مولانا انام الحسن رحمت اللہ علیہ آئے ان کے بعد مولانا محمد صاد عبد آمد برکات مول علیہ تو جب مولان علیہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں کوئی علیم اس کام کو نہیں کرتا تھا لیکن آج حضرت نجام الدین میں چالیس پرسینٹ چالیس پرسینٹ علیم لوگ رہتے ہیں اور دیو بن سے علیم آکر بات کرتے ہیں نظام الدین کا معاملہ ہی الگ ہے نظام الدین برپا ہوا آپ معلوم ہے بولی وغیرہ بھی چلی جان وغیرہ بھی گئی اس کا تفسیرہ کر کے فائدہ نہیں ہے مجھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتاب حوالہ میں کہ یہ خود کہتے ہیں کاندھلوی صاحب جو نبیوں سے کام نہیں ہوا مجھ سے اللہ تعالی لے رہا ہے جیسا کہ مقاطب میں اپنے خطوط وغیرہ میں لکھ کر کے مقاطب شاہ محمد علیات میں شائع ہوا ہے صفحہ نمبر ایک سو سات میں تو یہ انبیاء کی گستا کی ہے نبیوں سے اللہ تبارک وطالہ ہر چیز کام لیا ہے جو غیرے نبی سے کام نہیں لگا ہو ہوں یہ مفتی بہت بڑے مفتی ہیں یہ فاضل دارلولوم کیراچی پاکستان کے نزدیک تبلیغی جماعت کے بارے میں لکھتے ہیں یہ تبلیغی جماعت روزے اول سے ہی گمراہی پر گامزم تھی لکھتے ہیں اس کتاب میں مولانا محمد علیاس دیلوی کے خطوط سے یہ واضح کیا گیا ہے جماعت روزے اول سے گمراہی پر گامزم تھی تشفل گیتہ صفحہ نمبر چار میں لکھی ہوئے ہیں تو پتہ نہیں روزے نماز کی شکل دیکھ کر تحریک سلاة تو وہ انکار کرتے ہیں کہ ہرگز تحریک سلاة نہیں قسم خاک کہتے ہیں نماز روزے کی تبلیغی سب مستی مول صاحب آپ مدرسے میں ہو میں ابھی مدرسہ جانے کا ٹائم ہو رہا ہے باز میں جان گا مدرسے 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 سن لیجئے مولانا الیاز کہتے ہیں یہ قوم جو بنانا مقصد تھا میرے نماز روزہ حج جکات کے بارے میں نہیں یہ نہیں قوم پیدا کرنی ہے جیسے مولانا الیاز اور ان کی دعوت اور آپ کہ رہے ہیں کہ الیاز صاحب کے مخالف کرتے ہیں ہم لوگ دین کے کام کے لئے نکلے ہوئے ہیں یہ مقصد نہیں ہے بلکہ تولیسی جماعت کو بڑھانا مقصد ہے جو پہلے روز تھی گمراہی میں ہیں اور یہ جماعت بنی کہہ کے واسطے تو ایک خان بہادور دیواندی حاجی رشید احمد دیواندی سابق سابق رکن شورہ دار علم دیو بن وہ لکھتے ہیں تحریک آزادی سے مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کیلئے تبلیغی جماعت کا قیام میں سرگرم حصہ لیا دلی کی برادریاں صفحہ نمبر چاسو آٹھ بتائی تو انگریز سے جس وقت لڑ رہے تھے اس وقت تبلیغی جماعت والے کو بتیار کرایا تاکہ اسلام کے مسلمانوں کی توجہ جنگ کی طرف نہ جائے جہاد نہ کریں اور اسے ہٹ کر کے جماعت بنا دیں روزے نماز کے شکل میں ایک نئی قوم کھڑا کر دیا جس کے ساتھ آپ ہیں نہیں ملتا ایسی نہیں آپ آپ اپنی نیت سے لکھے ہوئے کہ کلیے میں فضائل عامال پڑھوں گا جس میں رسول اللہ کی بہترین باتیں لکھے ہوئے ہیں حج کے فضائل لکھے ہوئے ہیں لیکن فضائل عامال کی اگر سنجیدہ سے غور کیجئے میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں وہ صفحہ کو دیکھ ملو صاحب آچھا شام میں بات کروں گا فضائل عامال کے مطالق آپ کو نشان دے کروں گا وہ فضائل عامال کو کھول کے وہ عبارت آپ خود پڑھیں گے میں نہیں پڑھوں گا آپ بتا دوں گا آپ پڑھئے گا چی شام میں رات میں بات ہوگی آج رات میں رہیں ہاں ہم پہ رہیں گے صرف فضائل عامال کو آپ کو پڑھائیں انشاء اللہ عزی مطال عالم ایک سال تین عجار عالم ایک سال کیا نکلے ہے اللہ کے راستے میں نجار عالم آہ اچھا ٹھیک ہو جی جی تو آپ آپ نے کتابوں کا جو دیوبندی کے بڑے بڑے ہیں لیکن آپ اچھے خیال سے نکلے ہیں جو فضائل عامال پڑھے جاتے ہیں فضائل عامال میں کیا حقیقت ہے آپ اسے مطالعہ نہیں کیے ہوں گے نہ علمی کے بنا پر کم علمی کے بنا پر آپ اچھے سمجھ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا رات میں باتیں ہوں گی آپ سے ہمارے پاس میں ہمارے بات کروں گا رات میں ہمیں آجان جو آپ سے خود بات کروں گا میں باہر میں رہتا ہوں اس لئے میں خود بات کروں گا رات میں انشاءاللہ ہو لازی ٹھیک انشاءاللہ ٹھیک انشاءاللہ ممنون لازm cuales دیکھ cach جو یوں ہو کریں موسیقی